ہم اسکول کے بچی تھے پولیس کی نگاہ بھی ہمارے اوپر زیادہ نہیں تھی تو ہم نے بہت کام کیے اس دوران میں انڈین اورگنائزیشن کی طرف سے بھی اور کچھ کانگریز کی طرف سے بھی اشارہ ہوا جن کا استیشو ڈلی گیٹ کے باہر لگاوا ہے یہ وزیر تھے پھر ایڈا فائٹر تھے کہ بھئی ایک بچہ آ رہا ہے پنجاب سے یہ اس کا نام ہے اسی دیکھ بھال تمہارے پاس ہے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ اوپر مکان تھا میں یہاں اس علاقے میں نہیں رکھ سکا اسے اس لیے کہ یہ علاقہ غلط تھے کہ ایک مسلمان کیا ایک چھک لڑکا کیسے ہے میرے ایک دوست تھا جو اورگنائزیشن کا ممبر تھا دیا رام دریاغنج میں اوٹھیاں رکھا کھانے پینے کا انتظام میں وہیں کیا خونچہ دھکنی راہ نام ہے اوٹمال علاقے کا جہاں میں نے اس کو کچھ تھوڑا سا عمر میں فرق تھا میں نے اس کو اپنے بھائی کی طرح سے رکھا ہے میں بھی فریڈم فائٹر تھا لیکن میں مرنا نہیں چاہتا تھا کہ میں اسی دوران میں جنگ ازاد ہی دیکھ لوں کوشش کرتا رہا ہوں لیکن میں نے یہ جذبہ شہید بھگت سنگ کہ اندر دیکھا وہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح سے شہید ہو جاؤں اور ہندوستان کو آزاد دیکھ لوں لیکن وہ نہیں کر سکا وہ یہ دکھانا چاہتا تھا انگریزوں کو کہ اتنی شکرٹی کی بعد میں پارلیمنٹ میں آ گیا میں نے سمجھایا تھا اس کو میں نے کہا کہ کچھ قسم کا کہیں لگا کوئی مرے گا نہیں زخمی ہو جائیں گے میں سب کو جانتا ہوں کیا استعمال کرے گا کہیں لگا گرانے فون کی سوئیاں پر میں نے کہا انگریز بہت اشیار ہے وہ یہ سمجھے گا کہ آج یہ خالی لے کے آیا ہے کل بھراوا بھی لا سکتا ہے اور آج بھی مر مارے جائیں گے یا تو تمہیں عمر قید کی سزا ہوئی یا فاسی ہوئی وہ ہی ہوئی انہتیس کے اندر اس نے بام اسپورٹ کیا ڈیرہ دو سال کیس چلا لاہور جیل میں اس کو سن انلیس تو انہیں اکتیس میں پانچی ہوگئی موسیقی